بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے دو میچز جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے نیدرلینڈز کی ٹیم آج کا میچ افغانستان کے لیے اس لحاظ سے اہم ہے کہ افغانستان اگر آج کا میچ جیتا ہے تو پھر اس کے سیمی فائنل میں جانے کے امکانات روشن ہو جائیں گے لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کے بعد آخری میچ افغانستان کس سے کھیلتا ہے اور اگر آپ کارکردگی پہ نظر ڈالے کہ افغانستان نے اب تک اس ورلڈ کپ میں جو میچز کھیلیں ان میچز میں افغانستان نے پاکستان کو ہرایا ہے اور اس کے علاوہ افغانستان نے جس طرح کی کارکردگی پیش کی ہے اس ٹوڈرنمٹ میں بڑی زبدست کارکردگی ہے افغانستان نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو چھے وکٹوں سے ہرایا بلکہ اور اس کے علاوہ افغانستان نے جو ہے وہ بنگلہ دیش نے افغانستان کو ہرایا اور افغانستان نے جو تین میٹ جیتے ہیں انگلینڈ پاکستان اور سری لنکا کے خلاف جیتے ہیں تو اس لحاظ سے افغانی ٹیم کے حوصلے بلند ہیں انگلینڈ پاکستان سری لنکا بڑی ٹیم ہے ان کے خلاف میچز جیتا ہے افغانستان آج کے ہم اس میچ کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان کے فارمر کیپٹن آمیر سحیل اور ان کے ساتھ فارمر ٹیسٹ فاس بولر محمد سمی آمیر آج کا میچ افغانستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آج جیتا ہے افغانستان تو ریس میں شامل ہو جائے گا آج پوائنٹس پہ آ جائیں گے اور پھر ان کے دو میچز باقی ہوں گے سو ایک بہت بڑی اپورٹنٹی ہے افغانستان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں آہ کہ افغانستان جہاں پہ یہ میچ کھیل رہا ہے i think پونے میں لکھناو میں کھیل رہا ہے وہاں پہ پچھ کوئی اتنی زبدست نہیں ہے اگر یہ کھلاتے ہیں اگر اس نیدر لینڈز نور کو میرے نہیں خیال کہ وہ اتنے افیشنٹ بیٹس من ہے کہ وہ رونگ گن اور فلپرز جو ہیں وہ آرام سے پک کرتے ہیں تو اگر نور کو کھلاتے ہیں تو آج افغانستان کا بڑا چانس ہو جائے گا کہ وہ اس میچ کے بعد آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پہ اوپر آ جائیں نیدر لینڈز کی ٹیم نے کوالیفائی کیا سمی لیکن اس ٹورنمنٹ میں نیدر لینڈز کی کارکردگی بھی بہتر رہی ہے دو میچز جیتی ہے افغانستان کی ٹیم تو اس سے پہلے دو ورڈ کپ کھیلی ہے دوہزار پندرہ دوہزار انیس کا اور صرف ایک ہی میچ دوہزار پندرہ میں سکوٹلینڈ کے خلاف جیتی تھی اور اب اس ٹورنمنٹ میں اس ورڈ کپ میں تین میچز افغانستان کی ٹیم جی چکی اور تگری ٹیموں کے خلاف انگلینڈ پاکستان سری لنکا تو آپ کیا دیکھتے ہیں افغانستان کے آج کے میچ میں جو ان کا مرائل ہوگا جو باڈی لینگویج ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی جی ہاں بالکل جس طرح آپ کو پتا کہ اگر آج وہ میچ جیتے ہیں تو آٹھ پانٹ پر چلائیں گے اور وہ کئی نہ کئی آئی کر رہے ہوں گے سمی فانل کے لئے تو خوفز ان کی ہائی ہیں اور جس طرح سے یہ دو تین میچ جیتے ہیں بیٹنگ سے اور بولنگ سے جس طرح انہوں نے آپ کمبنیشن ایک ٹیم ڈیولپ کی ہے تو میرے خال میں سوچ رہوں گے کہ آج کے میچ جیتے ہیں تو باقی میچوں کو اگر ایک بھی جیتے ہیں تو کئی نہ کئی چانس ہو جائے گا سمی فانل کا لیکن اس کے ساتھ کریڈٹ دینا پڑے گا نیدر لینڈ کی ٹیم کا ان کے بھی ابھی تین میچ باقی ہیں تو میترمیٹکلی تو یہ بھی ابھی سمی فانل کے لئے کالیفائی کر رہتے ہیں لیکن ان کے چار پونٹس ہیں دو میچ جیتے ہیں جی ہاں تین میچ باقی ہیں اگر یہ بھی تین جیتے ہیں دیکھیں کرکٹ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں اگر یہ بھی تین جیتے ہیں تو یہ بھی دس پونٹ پہ آ سکتے ہیں لیکن ان سے زیادہ افغانستان کا چانس زیادہ جی ہاں جس طرح ہاں تیم بنی گئے افغانستان کی چانسز بہت آئی ہیں آج کے میچ جیتے ہیں تو اور زیادہ چانسز ہو جائیں گے ان کے سمی فانل میں آنے گے جس طرح آمیر وکٹ ہے لکھنو کے اٹل ویہاری واجپائی سٹیڈیم کی پہلے بھی اس وکٹ پہ بڑا باتیں ہوتی رہی کہ کیسی وکٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا رسٹ سپنر ہے نور احمد پاکستان کے خلاف اسے کھلایا اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی تو آپ سمجھتے ہیں نیدرلینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ سپنرز کے خلاف نیدرلینڈز کے بیٹسمن اس طرح کی افیکٹیو پرفارمنس نہیں دے پاتے سمجھتے ہیں کیا چینج کرے گا لیکن اگر آپ نیدرلینڈ کی ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں ان کا ٹاپ آڈر اتنا زبدست نہیں چل رہا ان کا جو لور آڈر ہے وہ سپیشلی ان کے کپتان جو ہیں وہ آگر سکور کرتے ہیں اور یہ اس وقت سکور کرتے ہیں جب تیز بالرز ہو ہیں وہ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پرانا گیند ہے وہ گیند آرام سے بلے کی اوپر بھی آنا شروع کر دیتا ہے تو بڑے افیشن طریقے سے رنس کر جاتے ہیں ویرس اگر ان کو سپنر اس پیریڈ میں کھلائے جائیں اور ریس سپنر ہوں تو میرا خیال ہے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات آ سکیئے ہیں نیدر لینڈ نے ساؤت افریکہ کو 38 رنسیہ رہا ہے اور پھر نیدر لینڈ نے جو اپنا آخری میچ تھا بنگلہ دیش کے خلاف کول کتا میں وہ بھی جیتا ہے تو اس لحاظ سے نیدر لینڈ کا بھی ایک موریل ہائی ہوگا نا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم تو ٹیس پلائنگ نیشن ہے نیدر لینڈ تو ٹیس پلائنگ نیشن نہیں ہے اس کے باوجود اس کو رہا ہے یہ ویسٹ انڈیز کو بھی مار کے آئیں ٹیس پلائنگ نیشن کو آئرلینڈ بھی تھا اس میں کوالی فائی کیا انہوں نے ورڈ کپ کیا اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کی پرفارمنسز ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے ابھی وہاں پہ آئیں لیکن انہوں نے امپریس کیا دو میچز انہوں نے جیتے ہیں اور ایک ساؤت آفریکہ بہت بڑی ٹیم ہے پنگلہ دیش کو ہرائیا سو انہوں نے انہوں نے شو کیا ہے کہ ان کی کرکٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اگر ان کے لوکل پلیس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ڈچ بون ہیں تو آئی ٹھنک ان کی کرکٹ کے آگے بڑھنے کے چانسز ہیں ان کے بولر فاس بولر باز ڈی لیڈا ان کے والے ٹیم ڈی لیڈا بھی کھیلیں میردلینڈز کی جانب سے گیارہ وکٹیں ہیں باز ڈی لیڈا کی شروع میں ان سے بہت توقعات تھیں انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کے لیے بھی ان کو رکھا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بولنگ اٹیک باز ڈی لیڈا اور وین بیک یہ ان کا بولنگ اٹیک مشکل ڈالے گا افغانی اوپنس کے لیے جو زبدست فارم میس ہے یہ بلکل تھرو آؤٹ اگر ٹورنمنٹ میں دیکھیں تو ان کی بولنگ نے ڈیسنٹ جاپ کی ہے اگر آپ ان کی فاس بولنگ دیکھیں پھر سپینر دیکھیں ہاریان دکھ لیکن یہ کہ کئی نہ کئی ان کا ٹاپ آرڈر فیل ہوتا ہے اس کے باوجود یہ دو میچ جیتے ہیں تو کئی نہ کئی اگر ٹاپ آرڈر ان کا رن کرتا ہے تو میچ مجھے دلچس ہوتا وہ دیکھ رہا ہے خالق اگرانستان کو سپین جیستان کی بولنگ ہے کافی زیادہ ایج حاصل ہے لیکن جہاں ان کا ٹاپ آرڈر نے تھوڑے سے رن کیے تو میرے خیال میں میچ انڈریسٹنگ ہو سکتا ہے بولنگ ان کی ڈیسنٹ ہے آمیر میکین کی بھی دس وکٹے ہیں اس کے علاوہ وین بک کی بھی نو وکٹے ہیں گیارہ وکٹے ہیں ان کے فاس بولوں باز ڈیلیڈا کی ہیں ان کے فاس بولوں نے نسبتاً بہتر کار کر دے گی بولنگ اچھی کی ہے دیکھیں انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈرنری جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش نہیں کی اپنی لیمٹیشنز میں بول کی ہیں اور اس چیز کا ان کو فائدہ بھی ہوا اور دیکھیں ان کے مکیران ایک ایسے فاس بولر ہے جن کے پاس پیس بھی ہیں لمبے ہیں اللہ کے مارتے ہیں بیک اف دلائنٹ اور باؤنس ملتا ہے ان کو اسی وجہ سے انہوں نے وکٹے بھی حاصل کی ہیں جو آپ نے مینچن کیا نا ان کا ٹاپ آرڈر میکسوڈاوڈ جب لاسٹیئر یہ میرا خیال ہے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کھیل رہے تھے دو سال پہلے جب ایمریٹس میں آئیتے تو انہوں نے بڑا امپریس کیا تھا لیکن اس زفار چھے میچوں میں ایک سیٹ رنز ہیں اور بلکل جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ فارم نہیں ہے اور رائٹ اپروچ بھی نہیں ہے جب وہ بیٹنگ کرنے آتا ہے کئی دفعہ تو بہت بار گین کو جو ہے وہ چیز کر کے کارٹ بہینڈ یا سلپ مار دینا اگر یہ سکور کرنا شروع کر دیں اور جس طرح لیٹ میڈل آرڈر ان کا اچھا کر رہا ہے تو یہ ہیڈ ایکس تو لے کے آ سکتے ہیں لیکن ان کا کپتان سکوٹ ایڈورڈ وہ واحد بیٹسمن ہے اس ٹیم میں جس نے دو سو سے زیادہ رنز کی ہیں دو پچاس ہیں اس کے دو سو چار رنز ہیں اور آپ نے صحیح کہ ان کا لور میڈل آرڈر جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے اس میں رنز کی ہیں کپتان کے رنز بھی تھے کیچز بھی بہرینڈس ٹامز اور کیپٹن سی اچھی کی انہوں نے اچھا یہ انہوں نے لگا دیا ہے یہ کہ دس فکٹیں وین میکن کی ہیں گیارہ فکٹیں باس ڈی لیڈے کی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں وین بی کی بھی نو وکٹیں آریا اندت سمیہ کیسے دیکھتے ہیں آفس سپینر کو اس سے بعض دفعہ نئی گین بھی کرائی اس کے آٹھ وکٹیں لیکن آریا اندت کو آپ سمجھتے ہیں کہ افغانی بیٹسمنوں کے لیے مشکل ڈالے گا کیونکہ سپینرز کو تو زیادہ بہتر کھیلتے ہیں والے جیہاں سپینر کو بہتر کھیلتے ہیں لیکن جس طرح آریا اندت بالنگ کرتا ہے اگر اکان میریٹ دیکھیں انڈر فائف جو کہ اس کنڈیشن میں سپینر کے لیے بہت اچھا ہے پھر وکٹے بھی ساتھ لیوی آٹ اور نیا والز دیکھ رہے ہیں پاور پلے میں تو میں خیال میں بہت اچھی جوب کر رہے ہیں پھر ایکرمن ان کے ساتھ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو کئی نہ کہ ان کا سپین ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے اور بالنگ اگر آپ فات بلنگ کے دیکھیں جیسے آمر بھائی نے بات کیا کہ لیویٹیشن میں اپنی بال کرتے ہیں ان کو اپنی سٹریند بیکنیس کا پتہ ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ رہے ہیں تو بالنگ ان کی ڈیسنٹ ہے اگر بیٹنگ ان کی رن کرتی ہے تو کئی نہ کئی میج اچھا ہوا ہم گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے لیکن اس وقت ہم جوش جگادے میں ایک بریک لے رہے ہیں آمر سویل اور محمد سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بریک کے بعد ایک مطبع پھر جوش جگادے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میچ کھیلا جا رہا ہے لکھنو میں آج افغانستان کی ٹیم نیردر لنڈ کے مدے مقابل ہے اور ٹاؤس نیردر لنڈ کے کپتان نے جیتا ہے اور ٹاؤس جیت کر انہوں نے پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان نے اپنی ٹیم میں ایک تبدیلی کی ہے لیفٹ آم اسپنر نور احمد جو پاکستان کے خلاف چنائے کا میچ کھیلے تھے ان کو فاز بولر نوین الحق کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ نیردر لنڈز کے اوپنر وکرم جیت سنگھ وہ اس وقت ٹیم میں نہیں ہے ان کی جگہ ایک اور کھلاڑی کو بیرسی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے آمیر سویل اور محمد سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان دونوں سے بات کرتے ہیں اور پچ کے علاوہ بھی نیردر لنڈز کے خلاف نور کا کھیلنا بنتا تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی بہت اچھی بالنگ کی پاکستانی بیٹسپن بھی ذرا مشکل میں تھے ان کو ریڈ کرنے میں تو آئی ٹھنک اس اس انکلوجن سے ان کے چانسز جو ہیں اور زیادہ بھڑ گئے ہیں کہ یہ آہ یہ میچ جو ہے کون کنونسنگلی جیتے ہیں اس کے بعد جو ہے بالنگ کرنی ہوگی نیردر لنڈز کو پہلے بیٹنگ کرے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بولرز اتنے کیپیبل ہیں انڈر لائٹس پرابلم کرسکے افغان بیٹسپنوں کے لیے کیونکہ افغانی بیٹنگ جو ہے بڑی سنسیبل نظر ہے یہ گزشتہ ایک دو میچے سے دیکھے جہاں پہ بھی وکٹ جو ہے وہ ٹرو نہیں ہوگی تو ان ٹیموں کا چانس بن جاتا ہے یہی بات پچھ رپورٹ پہ بھی کی جائے رہی تھی کہ شاید یہ وکٹ جو ہے یہ اس کا بہیوئر چینج ہو سیکنڈ ڈینگز میں گین زیادہ ٹرن ہو تو ان کے پاس سپنرز بھی اچھے ہیں ایکرمن اور جو ان کے آف سپنر ہیں آریانداد جو ہے وہ بھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں پلس فاس بولر جو کرتا ہے بیک آف تی لیندھ ہائٹ والا اگر وہاں پہ گین نیچا رہنا شروع ہو جائے تو بیٹسپن کے لیے مشکل تو ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے ایک ایک چھوٹے ٹوٹل کے اوپر ان کو رسٹک کریں اگر افغانستان جیسے بولنگ کرتا ہے نئی گین تو فضلالحق فاروقی کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں مجیب الرحمان ان کے ساتھ ہوگا اور عظمت عمرزہی وہ میڈیم پیسر کا رول پلے کریں گے حالانکہ گزشتہ میچ میں انہوں نے بیٹنگ بڑی اچھی کی تھی جی ہاں بالکل دیکھیں نیا بول مجیب الرحمانی کرتے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ فضلالحق فاروقی پیچھلے میچ میں بھی چار آؤٹ کی ہیں تو وہ اب اچھی بالنگ کریں لیکن اگر آپ دیکھیں نیتر لینڈ شروع ٹاپ آڈر ان کا سٹرگل کرتا رہا ہے اگر شروع میں یہ تھوڑا سا سروائف کر گیا اور اچھا ٹوٹل دے دیا تو کہیں نہ کہیں اس میچ میں فائٹ ہو سکتی ہے اور نیتر لینڈ بھی اس میچ میں کوئی جان لگائے گا کوشش کرے گا کہ اس میچ کو ریزلٹ اپنی طرف کر سکے تو میرے خال میں زبردست میچ ہونے جا رہا ہے آمیر کتنا دیکھتے ہیں آپ ٹوٹل جو کہ افغانستان کی ٹیم اس کو رسٹرک کرے گی نیتر لینڈ کے جو پچھ کی رپورٹ آ رہی ہے اور اس کے بعد اگر آپ افغانستان کی بالنگ کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک سو پچھتر سے آگے نہیں جانے دینا چاہیے ان کو اچھا اچھا اس کے بعد افغانستان کا آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ سے میچ ہے دو میچز یعنی کہ اگر ان کیس آج جیتے ہیں افغانستان تو ان کے آٹھ پوائنٹس ہو جائیں گے اور پھر ان میں سے بھی اگر آپ کوئی آپ کی بات صحیح ثابت ہو کہ دس والا بھی شمی فائنل کے لیے کوالفائی کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی تو ان کا بہت زیادہ چانس ہے جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو آگے بھی جا کے اگر ٹرننگ وٹے مل گئے ہیں تو یہ بڑی ٹیم کو پسا لیں گے افغانستان والے کیونکہ ان کا کانفیڈنس بھی ہائے ہے مورال بھی ہائے ہے اور آپ دیکھیں کپتان جس طرح آ کے ٹاوس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم بڑی اشھوڑ ہے ان کی بیکنگ بھی ہے ان کو پوری سپورٹ ہے اپنے ملک سے اس وقت جو ہے ان کا کانفیڈنس بھی ہائے ہے اور کپتان یہی امپریشن دے رہے ہیں پریشر کوئی نہیں ہے ان کے اوپر باڈی لینگویج کپتان کی بتا رہی دی یہ ایک خطرناک چیز ہے یہ ایک چیز کی غمازی کرتی ہے کہ پورا جو گروپ ہے پورا جو گروپ ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جل ان ہیں اور اس کے بعد ان کو کانفیڈنس اتنا اپنے اوپر آ گیا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں ان آر ڈے کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں سمیہ آپ کیسے دیکھتے ہیں افغانستان کو جانے کہ ابھی تو پہلے وہ بیٹنگ کر رہی ہے نا نیدرلینڈ کی ٹیم ٹاوس جیت کر کتنے ٹوٹل تک افغانستان رسٹک کر سکتا ہے کیونکہ نیدرلینڈ کی ٹیم بیٹنگ میں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اپر آرڈر جو ہے وہ ان کا سٹرکل کرتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں میرے خال میں یہ ایسا ہمیر بھائی نے کہا وان سیونٹی فائف سے ٹو انڈیٹ کے اندر یہ رسٹرک کرنا چاہیں گے نیدرلینڈ کی ٹیم کو تاکہ یہ چیز کر رہا ہوں کر سکے ہم رنڈیٹ بھی اچھا کرتے ہیں کیونکہ جو نیکس میچ ہے افغانستان کا آسٹریلیا سے تو وہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں ایسی جگہ ہوں گی کہ وہ میچ جازمی جیتنا چاہیں گی وہ ایری امپورٹنٹ میچ ان کے لئے تو کہیں نہ کہیں یہ آج کوشش کریں گے کہ کنبنسکلی جیتے ہیں تاکہ رنڈیٹ بھی اچھا ہو افغانستان کا آسٹریلیا کے بعد ساؤت افرکی سے بھی میچ ہے دونوں تگڑی ٹیمیں ہیں تو افغانستان اگر آج کا میچ جیتا ہے تو دروازے اپنے لئے کھول لے گا سمی فائد بلکل کھولیں گے اور دوسرا یہ دیکھیں آسٹریلیا کا بھی کومبینیشن ڈسٹرب ہوگا کیونکہ میکسول اویلبل نہیں ہوں گے اور میچل مارچ چلے گئے میچ مارچ چلے گئے واپس سو اب ایس ایس ان کا جو میڈل آرڈر تھا سٹرگل کرنا تھا اس لئے میچ مارچ کو وہ اوپن سے نیچے لے کے آئے کہ اگر آپ میڈل آرڈر جو ہے تھوڑی سی شیپ میں آئے لیکن دو پلیڈ نکل گئے میڈل آرڈر سے میکسول اور ساتھ میں میچ مارچ اور یہ دونوں بولنگ کرتے ہیں میکسول کا ڈس ایڈ والٹیج ہوگا یہ دونوں بیلنس لے کے آتے تھے اب اور زیادہ جو ہے وہ پرابلم آ جائے گی آسٹریلیا کو اور اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرننگ وکڈ مل گئی اور دوسری چیز جب افغانستان ساؤتھ آفرکہ سے کھیلے گا تو وہ اپنے آپ کو صرف ایک چیز یاد کروائیں گے کہ نیدرلینڈ بھی ان کے خلاف جیتا ہوئے نیدرلینڈ بھی جیتا ہوئے ٹھیک ہے بہت ترگریٹی ٹیم جا رہی ہے کومبینیشن بہت زبردست ہے میچ وینرز ہیں لیکن یہ چیز وہ اپنے آپ کو بار بار یاد کروائیں گے یہ نیدرلینڈ سے بھی ہارے ہوئے اگر ہم بھی اچھا کھیلیں گے تو ہم ان کو ہرا سکتے ہیں لیکن گلینڈ میکسیل کا انفٹ ہونا وہ کارٹ سے گر گئے تھے وہ جو گولف کھیلتے ہوئے تو یہ ساری چیزیں نوٹ نہیں کرتے کہ مہنم اتنا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے اور اس میں ایک آپ کا مین پلیئر جو بولنگ بھی کر رہا ہے ایکسیڈنٹ تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے اب پلیئر جو ہے جو اتنے پریشر والا ٹورنمنٹ کھیل رہا ہے کہیں نہ کہیں اس نے جا کے اپنا جو ہے اپنی ریلیکسیشن لے کے آنے ہے کیونکہ اگر آپ چوبیس گھنٹے کرکٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے اوپر پریشر لینا شروع کر دیتے ہیں سو جس جس ٹو 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 مائنڈ اوئے آپ پلیئر کوئی گولف کھیلتا ہے کوئی کچھ اور کرتا ہے کوئی کچھ اور کرتا ہے ڈیفرنٹ انٹریسٹ ہیں اب تو آمیر اتنی سیکیریٹی سخت ہو گئی کہ جیسے آپ جب لوگ کھیلتے ہیں تو کہیں بھی چلے جا سکتے تھے اب تو پلیئر کے جاتے ہوئے بھی ان کے ساتھ سیکیریٹی والا ہوتا ہے اور اس طرح آوائٹ کرتے ہیں تو گو آؤٹ سر میں ہمارے ٹائم پہ زیادہ تھا ہاں ہمارے ٹائم پہ تو آپ کو اگر کسی شاپ پہ جانا ہے تو آپ کو بتانا پڑتا تھا ایک دن پہلے کہ ادھر جانا ہے پہلے وہ شاپ کے اوپر جا کے وہ سارا چیک کرتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ پورے ایسکارٹ کے ساتھ آپ جاتے تھے اور جو بھی کرنا آپ پندرہ بیس منٹ میں کر کے انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا میں یہی ہوتا تھا سمیہ آپ بھی تو انڈین ٹور پہ گئے ہیں انڈین ٹور پہ کیا سیکیریٹی بہت جیہاں بالکل سیکیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو ایڈوانس پہلے ہی بتانا پڑتا ہے تاکہ آپ یہ کر سکیں باقی فائن فالوئنگ آپ پاکستان ٹیم کی دیکھیں تو انڈیا میں بھی بہت ہے تو جہاں بھی آپ جاتے ہیں ایک بل تو آپ سیکیریٹی کنسن بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں جانا بھی ہے تو پہلے ایڈوانس آپ انفارم کرتے ہیں سیکیریٹی کو آپ نے ٹیم منیجمنٹ کو پھر آپ جا سکتے ہیں نوحالی میں ایک جیولیرز نے بھی تو بلایا تھا ٹیم کو گئے تھے آپ نہیں میں نہیں گئے تھے مارل اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کوفے طائف دیتے ہیں لوگ محبت کرتے ہیں کھلاڑیوں سے تو وہ ان کو بلاتے ہیں لیکن اب تو اسٹرک بہت زیادہ ہیں اور ایک کرنل بھی ٹریول کرتا ہے ریٹائر کرنل ٹیم کے ساتھ سیکیریٹی آفیس ہے لیکن اب آمد تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس گراؤنڈ کی آپ نے دیکھا کیا زبدس انفرسٹرکچر ہے گراؤنڈ کیا بنایا ہے لکھنو کا ایسے پہلے میں نے کیڈی سنگھ بابو سٹیڈیم میں میچ ہوا تھا مجھے یاد ہے سری لنکا ورسز پاکستان نائنٹین ایٹی نائن کا نہرو کپ کا اور وہ وہ الگ تھا لیکن اب یہ جو سٹیڈیم انہوں نے آؤٹسائیڈ دا سٹیٹی بنایا ہے کمال کا سٹیڈیم بنایا ہے دیکھیں سب سے جو رویئرڈ گیم ہے انڈیا میں وہ کرکٹی ہے ہر بندہ جو ہے اس کو فالو کرتا ہے سو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ انڈیا کا میچ ہوا ہے پیکٹ ہاؤسز ان کے دومیسٹک ٹورنمنٹ پہ بھی پیکٹ ہاؤسز ہوتی ہیں سو جب اتنی کمائی ہے تو وہ پھر اپنا انفرسٹرکچر بھی بیلڈ کر رہے ہیں اور ہر انڈیا کے کونے میں جو ہے وہ کرکٹ کو لے کے جا رہے ہیں جو جو رسپونسیبیلیٹی ہے ان کے کرکٹ بورڈ کی ویرائز پاکستان کی پی ایس ایم کی کمائی ہے ہم لوگ نہیں خرج کرتے ہیں ویرائز آپ دیکھیں نا آپ نے کوئٹا کو کب سے جو ہے فرز کلاس سٹیٹس دو آزار سے بکٹی سٹیڈیم کوئٹا آج تک ان کے چار پلئر سے زیادہ پلئر بڑے نہیں آپ ادھر سے بھیجتے ہیں اور گراؤنڈ بھی آپ بجائے یہ کرنے کہ ادھر سے پلئر بھیجنے کہ ادھر کیوں نہیں آپ کرکٹ جو ہے اس کو فلرش کرواتے ادھر کیوں نہیں آپ لوگوں کو کنیک کرتے کرکٹ کے ساتھ تو دیکھیں اگر آپ ان کو کمپیر کر رہے ہیں ان کے کرکٹ بورٹ کو تو ہم کہیں پہ بھی نہیں ہیں ہم ہم وہی آن نو وہی کلوس سمید جس طرح سے آپ گئے ہیں لکھنو جی کون سے ٹورنمنٹ نحل دو دار پانچ میں شاید میں جی ہمیں دکھے لے تھے کاندھ پور میں تھا نا میچ تو شاید آفریدی ہیں چھکے مارے تھے اور کاندھ پور سے لکھنو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو جو لکھنو کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں میں بھی گیا ہوں کیونکہ لکھنو میں وہ ایک یونیورسٹی گراؤن تھا جہاں پر کہ پاکستان جب سولہ اکتوبر انیس سو اکاوند کو پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان فیروز شاہ کوٹلا گراؤن میں کھیلا ہار گیا اس کے بعد اگلا ٹیسٹ میچ یونیورسٹی گراؤن لکھنو میں تھا اور پاکستان وہ ٹیسٹ میچ جیت گیا اور وہ میں جب گیا تھا تو میں نے دیکھا آمیر کہ وہ یونیورسٹی گراؤن دھوبی گارڈ بن گیا وہ گراؤن بلکل ختم ہو گیا لیکن وہ تاریخی میدانے پاکستان کے لیے اس لیے کہ پاکستان کا لکھنو شاعروں کو ملے کے نہیں ملے یہ بتا نہیں شاعروں کو نہیں ملا میں نے وہاں ایک بڑے مشہور ہے ٹنڈے کے کباب کوئی بہت بڑا سا تواہ ہوتا ہے اس ٹیبل کی اس پر چھوٹے چھوٹے کباب رکھے ہوتے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے وہ مٹن کے کباب ہوتے ہیں پبلک بہت ملے لکھنو کی تو آپ کو پتہ ہے وہ صبح بنارس شام عوض وہ تو بڑی مشہور ہے اور وہاں اخلاق اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں لکھنو کی اور لکھنو سوپر جائنٹس کو بھی تو سوپر جائنٹس بھی تو آئی پیل میں آگئی نا ٹیم ان کی جیہاں بلکل جیساں آپ نے بات کی دیکھیں انڈیا کا انفرائس چکچر بہت آب اچھا ہو گیا اگر آپ پاہ بھی بات کریں کرکٹ کی تو کرکٹ کے علاوہ بھی آپ دیکھیں باقی سپورٹ ان کے بہت آگے اب ترقی پہ جارے ہیں فٹبال دیکھ لیں آپ باقی ایتھلیٹک دیکھ لیں اور دوسرے بیٹمنٹ دیکھ لیں جیہاں بلکہ آپ کے دیکھیں پوری اور آل آپ ان کے باقی سپورٹ دیکھیں تو وہ ہاکی دیکھ لیں ہاکی فٹبال اچھا اس کی ریزن یہ ہے عامل کے وہ لوگ لیگز وغیرہ کراتے ہیں جیسے نیا ٹیلنٹ سام چاہے ہاکی کا ہو چاہے فٹبال ہو کرکٹ ہو وہ مارڈن جو جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کے ایک پار آ گیا ہم ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ جو آپ کا سرویس سیکٹر ہے ہم ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑا کانٹریبیوٹر ہے سپورٹس ہم ٹھیک ہے اور سپورٹس ایکانومی جو ہے وہ ملکوں کی ایکانومی میں بہت بڑا پلے کرتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے انڈیا نے پلیئرز کی سیلریز جو ہیں وہ کروڑوں میں لے گیا ہے جب آپ ایک ٹیکس بریکٹ سے ہائیس بریکٹ پہ لے جاتے ہیں سیلریز تو فورٹی پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کر رہی ہے آپ کو ایڈ سورس اور اس کے بعد ایکانومک ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں جب سپورٹس کی ایونٹس ہوتے ہیں جابس کریئیٹ ہوتی ہیں لیکن آج تک ہم لوگوں نے سوچا ہی نہیں آئے کہ سروس سیکٹر اور سپورٹس ایکانومیز میں کتنا کانٹریبیوٹ کرتی ہیں نہیں تو بجائے ہم اپنے ملک میں کرانے کے چلیں پی ایسل شروع ہوئی دوہزار سولہ میں اب کی ہم پھر یہ ارادہ کر رہے تھے کہ ہم جا کے دبائی کرائیں یہ فائدہ تو نہیں وہا بجائے اس کی کہ آپ اپنے ملک کا انفرسٹرکچر ڈیولپ کریں اپنے ملک میں کرائیں اب تو کوئی ایسی سیکیورٹی سیچویشن بھی نہیں ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف جوائی ٹریپ کے لیے چکر میں تھے کہ وہاں دبائی لے چلیں پی ایسل کو دیکھیں ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے بہانہ یہ لگایا کہ الیکشن ہونے تو ہم اپنا بھائی الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پہ جانگ نہیں ہونے لگی کہ آپ کو الیکشن کے لیے جو ہے اپنا ٹرنومنٹ باہر لے کے جانا سمجھ آتی لوجک سمجھ نہیں آتا تو یہ چیئرمن کو کسی نے یہ لائن دے دی تھا کہ سر دبائی میں کرا لیں الیکشن کے دنوں میں پھر باقی لوگوں کو بھی تو ملے گا جوئی رائٹ کا موقع پاکستان کرکٹ بور میں تو فیکٹ میں باب نہیں بات کر رہا ہوں سمجھ بتایا نا آپ تو تھے نا دو ازار سولہ میں میں تو ہر پی ایس سل کور کر رہا ہوں کچھ بھی گئے دو ازار سولہ اور دو ازار سترہ میں تو پوری سترہ میں تو چلے پی ایس سل کا فائنل گدافی سٹیڈیم لاؤر میں ہوا پشاور ظلمی ورسیز کوئٹا گلائیڈییٹرز لیکن دو ازار سولہ میں تو پورا کا پورا ٹورنمنٹ وہا ہوا تو لازم بات ہے مین پاور کی تو ضرورت ہوتی ہے پی سی بی کے لوگ تو جاتے ہیں نا پھر وہاں جی ہاں بلکل صحیح کہ پی سی بی کے لوگ ضرور جاتے دو چار سال پی ایس سل وہاں آ رہا ہے جس آپ نے اتنا پیسہ پیشاور سٹیڈیم لگایا پیشاور میں تو کوئی میچ ہی نہیں کرا پھر ابھی ہم دو تین سینٹر پہ کھیل لیں تو ابھی ہمارے پر چھے ٹیم ہیں پی ایس سل کی ساٹی میں جو بھی ہیں تو پڑے بعد سپٹیمبر اکٹوبر اب نیویمبر آ گیا آمیر کیسے دیکھتے ہیں اب جو ڈپارٹمنٹس کی ریوائیول اگر ہو رہی ہے تو اٹمینز کہ دیل بھی اچانس فور دی ینگ سرز ٹیلنٹ کو موقع ملے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کرا رہے ہیں وہی جو فرس کلاس آپ کے ریجن سکیلے میں وہ ادھر چلے جائیں یہ غلط ہے تو سائملٹینیس لی ہو رہا پھر آپ کو پول او پلئر بڑھتا ہے اگر آپ وہی پلئر اٹھ کے وہ جا کے دیپارٹمنٹ کی طرف کہاں سے آئے گا وہی بات آگی نہ کہ جو کرا رہے ہیں کرکٹ اکل سے تو پیدل ہیں ام سوری اکل سے پیدل ہیں اور آپ دیکھیں آپ کو سپنرز مل نہیں گئے آپ کو سپنرز اور آپ نے وینیوز کیا رکھے ہیں اس فرس کلاس جو ابھی آپ نے قائد عظم ٹروفی کروائی ہے کوئی کوئی ہمیں فورڈ تنکنگ ہی نہیں ہے چلے روزگار تو چل رہنا لوگوں کو چاہے تنکنگ ہو نہ ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں اس وقت نیوز اپڈیٹ اور اس دوران نیدرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اپنی ایننگ شروع کرے گی اور نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد ایک منطبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان کی ٹیم مد مقابل ہے نیدرلینڈز کے لکنہو کے اٹل بہاری واجپائی اسٹیڈیم میں اور پہلی اور میں مجیب الرحمان نے جو نیدرلینڈز سپنر سے بریسی ان کو الوی ڈیبلو آؤٹ کیا اور پہلے ہی اور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گین جو ہے سپن ہو رہا ہے اور افغانی سپنر مشکل ڈال سکتے ہیں نیدرلینڈز کے بیٹ سپنوں کے لیے اور آج مجیب الرحمان نے اپنے تیہتر وے میچ میں ونڈے انٹرنیشنل میچز میں سو وکٹے بھی مکمل کی وہ جو ہم بات کر رہے تھے آمیر سویل اور محمد سمی سے پچھلے چنک میں کہ نیا گین تو مجیب الرحمان کریں گے لیکن انہوں نے پہلے ہی اور مجیب الرحمان سے کرایا ہے بجائے فات بلک آمیر کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پچھ اس طرح کی ہے why not آپ کے اگر ایک سپنر کا زیادہ چانس ہے تو ان کو کریں لیکن فاروق کی نے بھی کوئی بری بالنگ نہیں کی پہلے چٹھ مائچز میں تو اس طرح لگ رہا تھا کہ فٹنس بھی نہیں گین بھی صحیح طریقے سے لینڈ نہیں کر رہے تھے لیکن لانس دو مائچز میں بڑی اچھی بالنگ کی چو اویسلی شیر تو وہ نیا بال انہی کے ساتھ کریں گے جو وکٹ ابھی گری ہے دوسرا نیا بال ہاں وہ دوسرا نیا شیر تو نہیں جو وکٹ گری ہے سمی ابھی جس طرح سے بیک فٹ پر جا کے بریسی جس کو وکرم جیس سنگھ کی جگہ انہوں نے شامل کیا ہے اوپنر بیک فٹ پر جا کر وہ جو کھیل لیا تھا بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سپن بولنگ کو کھیلنے میں اتنی مہارت ہی نہیں رکھتے ہیں مجیب کو بیک فٹ پر جا کر کھیلنا اپنے آپ کو جو ہے نا مشکل میں ڈالنے کے مطرح دیتا ہے یہاں بالکل اگر آپ دیکھیں مجیب کی بیکٹ ٹیکن ڈیلیوری موسٹ آر کمین تو دا رائٹ انڈر تو میرے خال میں یہ بیک فٹ پہ کھیلے غلط کیا اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سپنر خلاف ان کی بیٹنگ تھوڑا سا سٹرگل کرے گی اور آپ دیکھیں پہلے عور میں ان کی بکٹ گیری تو ساماؤں کہیں نہ کہیں ان کو تھوڑا سا کپٹلائز کرنا ہے اگر اچھا ٹوٹل دینا ہے تو یہ سپنر چار سپنر اگرانستان کے پاس تو کپٹلائز کر کے کچھ نہ کچھ سکور کرنا ہے کتنا دیکھ رہے ہیں آپ سکور سمیہ ہم نے بات کی کہ دو سو کے اندر اگر اگر ہوگا تو کمپوٹیبل ہوگا ہم لوگ کے لئے تو میرے خال میں اگر یہ سپنر پر سٹرگل کرے تو مزید آپ تیس چالیس رن کم کر لیں دیڑھ سو ایک سو ساٹھ تک یہ رسٹکٹ نہ کریں کیا کہتے ہیں اگر ایک سو ساٹھ مجھے تو لگتا ہے کہ کریں گے کچھ نہ کچھ بیچ میں میڈل ہورویند کا اگر ایک سو ساٹھ بھی مجھے مشکلی نظر آ رہا ہے جس طرح گیند ہوا ہے اور دیکھیں جب آپ مجیب کی بات کرتے ہیں وہ فلیٹر ٹیجیکٹری کے اوپر بال کرتے ہیں جہاں سے وہ گیند ریلیز کرتے ہیں بیٹس میں سمجھتا ہے کہ یہ پیچھے گئے تو جیسی پیچھے گئے نہیں اور پچھ میں تھوڑی سی پیس ہو تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اسی طریقے سے انہوں نے آؤٹ کیے انگلینڈ کے اور بھی ٹیموں کے جو بیک فوٹ پہ گیا ہے وہ پھس گئے جو تیاری ہے بیٹسمنوں کی ہونی چاہیے کہ میں نے مجیب کو کھیلنا کس طرح پاکستان کے بیٹسمنوں نے کافی بہتر کھیلا تھا ان کو اور اور آؤٹ بھی نہیں کر پائے تھے یہ یہ یہی دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھا ہم نے دوسرے ان سے یہ اس فضل و فاروقی کو لے کر آئے لیکن چوکا انہوں نے کھا لیا پچھ جس طرح سے پہلا آور مجیب نے کیا ہے سلو لگ رہی ہے اور تھوڑا ٹرننگ ٹریک نظر آ رہا ہے دیکھیں آؤ 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 ایزی پیس تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ مجیب نے کافی وکٹوں کے اوپر بال کی ہے کچھ پچھز کے اوپر جیسی بیکسمن پیچھے گیا ہے آؤٹ کر گیا ہے ٹائم نہیں ملا بیکسمن کو یہاں پہ بھی بیکسمن کو ٹائم نہیں ملا سپنر کا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپنر کے لیے جب سپن کرنے جاؤ گے تو تھوڑی سی پیس ہے لیکن فاس بولر کے لیے تھوڑی سی ایزی پیسٹ ہے ایتا زیادہ بلے کے اوپر گیند نہیں آئے ابھی جو گیند ہوا ہے بلکل ہی نیچے رہ گئے میکس اوڈارڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک سٹرنز ہیں اب تک چھے میچوں میں اب موقع ہے اس کے لیے ابھی سٹارٹ تو اچھا کیا ہے فاس بولر کے خلاف ڈاؤن دو وکٹ جو چوکہ مارا رہا ہے سٹریٹ ڈرائیو سے تو اس سے تھوڑا سا ان کے نروز جو ہیں ایز ایز ہونے چاہیے لیکن فارم بہت بری ہے اب سپنر کے آگے ان کا بہت بڑا انتہان ہوگا انتہان ہوگا سمی جس طرح کی بولنگ کر رہا ہے فضل اللہ فاروقی پچھلے میٹ میں اس سے چار آؤٹ کیے تھے اور بڑی اچھی بولنگ کی سیوز می تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو جی ہاں دیکھیں وکٹ آج تھوڑا سا سلور سائیڈ لگ رہا اور تھوڑا سا بال لو رہ رہا ہے تو کوشش یہی کریں گے کہ تین اسٹرم میں رہے اور اسٹرم کو پلے میں لائے اور اگر آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ سوئنگ بھی نہیں ملا ٹھیک ہے تھوڑا سا سوئنگ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ زیادہ تر بال نیچے رہ رہا ہے تو میں خال میں یہ دو تین آور کے بعد ہو سکتا ہے شاید سپنر لگا ہے کیونکہ سپنر کے خلاف نیترلینڈ کی جو ٹیکنک ہے وہ تھوڑی سی بیک لگ رہی ہے اور کوشش کریں گے کہ جل سے جلے آؤٹ کریں سمجھتے ہیں نور احمد جلدی آ جائے گا کیونکہ ریس سے سپنر ہے وہ مشکل ڈال سکتا ہے جس طرح کی وہ بولنگ کرتا ہے بالکل وہ چانس تو لیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تو جو فاروقی کر رہے ہیں وہ گیند کو آگے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سوئنگ ملتا ہے ان کو تو بیٹسمن کو جو زیادہ تنگ کر کے ایک آتی وکٹ سوئنگ کے ذریعے لیے جائے لیکن ابھی تک سوئنگ نہیں ہوا جس طرح سمجھ نے کھا ہے تو میں بھی کپتان سوچے کہ ہاں یہ خردری وکٹ ہے دھلکی سی تو اس کے اوپر اگر ہم فضل فضلحق فاروقی کو میڈل آف دیننگس یا انڈ میں بال کرائیں جہاں پر تھوڑا سا گین ریورس ہونا شروع ہو جائے وہ ان کے لیے بہتر ہوگا لیکن سمجھ اگر آپ دیکھیں اس پچ پر جس طرح کی یہ لکھنگو کی پیچ ہے آمیر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی خردری ہوگی تو ابھی اس وقت یہ سپینر کو لا سکتے ہیں پاور پلے میں آپ سمجھتے ہیں میرے خیال میں ابھی یہ فاز بولے سے کر رہے ہیں ارلی آن ایک دو تین آور کے چانس ضرور لیں گے کہ شاہد سوئنگ ہو شاہد ایک آت ہمیں بریکٹو مر لے کیونکہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس تینوں سپینر ہیں وہ پھر پلے میں آ جائیں گے تو کوش یہ کریں گے کہ اس وقت نیا بول کا جتنا فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ایک ہی فاز بول لے رہا ہے باقی مردائی بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر میڈل آف دیننگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دو چار آور ضرور کرائیں گے ان سے پہلا ہوئی آمیر تاں امپریسیو نہیں کیا ہے اس نے فضل سوئنگ ہوا نہیں اور بڑا آرام سے بلے کی اوپر آ رہا گئے تھا ہاں تھوڑا سا نیچے رہ رہے ہیں لیکن اس کے لیے پھر ان کو تھوڑا سا گین اندر لانے کی ضرورت ہے اور آف سٹم سے پھر جا کے ان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے جو اوور پہلا آیا ہے وہ کوئی اتنا وہ کہہ کہتے ہیں اگر آپ کپتان ہیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کچھ نہیں ملا تو کچھ اور دیکھنا چاہیے میں بھی جس طرح سمی نے کھا ہے کہ ایک آدھا ایک آدھا اور اوور دے کے چیک کیا جائے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا دوں نیدر لینڈ میں انفرسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے کرکٹ کا جو ہاکی کا انفرسٹرکچر بڑا زبدست ہے وہاں چھوٹا سا ملک ہے اور ہاکی کی کئی آسٹرٹاف ہیں لیکن اب اس پرفارمنس کے بعد ورل کپ کی آپ سمجھتے ہیں کہ نیدر لینڈ جو ہے وہ دیفنیٹلی ان میں جو لوکل پلیز ہیں ان میں شوق پیدا ہوگا کہ ہماری ٹیم دو میٹز ورل کپ میں جیتی ہے کالیفائی کیا ہم نے پہلے بھی کھیل چکے لیکن اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ورل کپ میں نائنٹی سکس میں یہ پھولینڈ کے نام سے جب نیدر لینڈ کھیل لیا تھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ینگسٹرز میں ایک جوش آئے گا کہ بھئی جو وہاں کے لوکل لڑکے ہیں یہ تو ایسے زیادہ تر تو ایکسپیٹیٹس ہیں لیکن لوگل بھی پھر انٹرسٹ لیں گے کرکٹ یہاں بالکل لوگل کیوں نہیں انٹرسٹ لیں گے اگر آپ دیکھیں کہ ان کی ٹیم آہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے کہا کہ ابھی بھی سہم فالے کے لئے کالیفائی کر سکتی ہے اگر آج کا میچ جیتے تو سماؤ ان کی پروگریس بہت اچھی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ آٹومیٹکلی یہ سیلیکشن ہو گئے ہیں آس ایسی چیمپنس ٹروفی کے لیے دو میچ جیتنے سے تو کئی نہ کئی آٹ ٹی میں آئیں گے نا یہاں تو بہت پلئر ہے اور جس طرح کہ اب ان کے ٹیم آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو شوق ضرور بڑھے گا اور لوکل لڑکے اور آئیں گے ان کی ٹیم میں ہم بیٹس فٹ پر کھیلیں دوسری گین بھی اس کی اور وہ تو شکر ہے کہ بلے سے تکرا جائے گئی ورنہ تو ہو گیا تھا کبارہ وہ مشکل تو ہوگی مشکل تو ان کو بہت زیادہ ہوگی لیکن یہ ہے کہ میکس و ڈاوٹ محنت کرتے وہ نظر آ رہے ہیں پہلے تو ان کے پاؤں ہیل نہیں رہے تھے لیکن اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گین کی پچھ تک پہنچا جائے فاس بولر کے خلاف بھی اچھا کھیلے اس آور میں بھی موسٹلی گین بڑے کانفیڈنس سے کھیلے جہاں آپ انفرسٹرکچر کی بات کر رہے تھے اپال بھائی ہم جب پہلی دفعہ یہاں پہ کرکٹ کھیلنے گئے تھے نائنٹی ٹو میں اس وقت آرٹیفیشل پچیز تھے اب تو ٹر فکٹس ہیں اب تو ادھر سٹیڈیم بھی بن گیا ہے جہاں پہ انٹرناشنل کرکٹ کھیلتے ہیں ٹر فکٹس ہیں تو ای ٹنک ان کو ان کو ریکنگائز ہوا ہے کہ ہاں جو نیدرلینڈ کی ٹیم ہے جو ایز ایک کنٹری وہ کرکٹ میں بھی نام بنا سکتے ہیں ہاکی میں تھا فوٹبال میں تھا ٹینس پیز بھی ان کے ہیں دیگر کھیلوں میں تو اب وہ بھی اتصرف انکلائنڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں اس میں ہماری گروتھ ہو سکتی ہے سپورٹس کلچر بہت ہے سمیہ آپ گئے ہیں نیدرلینڈ میں سپورٹس کلچر بہت ہے بچے ینگ سے جو ہیں وہ سکولوں میں بھی ان کو باقاعدہ جس سپورٹس کی طرف جاتے ہیں انکریج کیا جاتا ہے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے یہ سپورٹ لیمگ نیشن اگر آپ اوہر آل دیکھیں تو میں خالی میں میں تو دو تین دفعہ دیکھا ہوں ان کو وزیراعظم بھی اکثر سیکل پر آ رہا ہوتا ہے تو میں خالی میں بہت زبردست سپورٹ یہ باہر کے ممالک میں ہے کہ وزیراعظم بگرہ سائیکل پر جاتے ہیں میں نے کینیڈا کے بھی وزیراعظم کو جیسٹن ٹوڈو وہ بھی سائیکل پر جا رہے تھے اور ادھر سائیکل کو سستے نہیں ملتے بہت مہنگی ہیں سائیکل ہے مہنگی ہے وہاں پر لیکن یہ دیکھیں ابھی ایک اور اس نے چوکہ لگا دیا ایک کر میں نے بات ہی نہیں سمجھے سائیکل ہے وہاں سستی ہیں پر ہمارے پاس بڑی گاڑی ہے میں اب آپ مجھے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں میں تو اور بھی کچھ کہا رہے تھا لیکن یہ کہ اس میں چوکہ پھر اس نے لگا دیا اس کو فضل فاروقی کو تو اتنے ابھی ابھی تک امپریسیو نظر نہیں آیا چونکہ ان کو اوور دو وکٹ کچھ نہیں ملا کوئی ہوا میں سونگ اب اینگل جو ہے چینج کر رہے ہیں اپنی لنف مس کر گئے اور آرام سے جو ہے چارنز ایک امن نے حاصل کیا یہ اگر اسی طرح انہوں نے بال کرنے آٹو ڈیسپریشن اور رنس لیگ کرنے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر آپشن ہے کہ آپ نے نور کو بال کرانے آپ نبی کو بال کروا سکتے ہیں لیکن یہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس ہیں تو ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں جس طرح کی پچ ہے یہاں پہ گین ہلکہ پھلکہ ریورس تو کرے گا